پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پشتون ارکان کی نمائندہ تنظیم خیبر سوسائٹی کے نو منتخب عدداروں نے اپنے عدو کا حلف اٹھا لیا ہے نیو یاک میں پاکستانی کانسل جنرل راجہ علی اجاز نے سوسائٹی کے عدداروں سے ان کے عددوں کا حلف لیا نو منتخب عدداروں میں پریزیڈنٹ بہادر علی شاہ جنرل سیکٹری زکریہ خان سینئر وائس پریزیڈنٹ علی شیر خان وائس پریزیڈنٹ میا توحید اللہ پریس سیکٹری رحیم اللہ خان فانین سیکٹری عرفان خان جوائنٹ سیکٹری صفتر امین خان اور کوارڈینیٹر اکرام خان شامل ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خیبر سوسائٹی کے عدداروں نے کہا کہ ان پر جس سے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس پر پورا اتریں گے میں پختینوں کی لئے ایک بیلڈنگ ضرور کری کروں گا کہ اٹلیس اس میں یہی ہوگا کہ پاکستان سے جب پتان آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار ادھر کوئی ہے کہ نہیں ہے کہاں جاؤں گا کیا کروں گا تو وہ سیدھا خیبر سوسائٹی کے اس بیلڈنگ میں آئے گا اور وہاں یہ آئے گا ہم نے اپنے جو آنی والی نستے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کو یہ جو ماحول ہے اس سے بچانے کے لیے انہا ہم نے پٹیننگ کرنی ہے کمیونٹی قائدین طاہر خان ڈاکٹر رفیق جان ڈاکٹر شفیق ڈاکٹر نصراللہ خان اور عتیق صدیقی سمیت دیگر نے نو منتخیب عدداروں کو مبارک بات دی اور کہا کہ امریکہ مواقع کی سرزمین ہے یہاں جو آیا اسے اپنے بعد آنے والوں کی رہنمائی اور مدد کرنی چاہیے کانسل جنرل راجہ علی اجاز نے خیبر سوسائٹی کے عدداروں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ان کا سروس کے دوران ایک بڑا وقت پشتون بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ گزرا ہے انہوں نے کہا کہ خیبر سوسائٹی جیسی کمیونٹی کی سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیموں کا کردار قابل استائش ہے